بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیس ٹرینٹس کیسے ہیں ہم کر رہے ہیں MTH101 کے سریج جس کا الحمدللہ آج ہم لاسٹ لیکچر کریں گے 45 جس میں ہم پڑھیں گے تیلر سریج اور مکلورن سریج اچھا جی تیلر سریج اور مکلورن سریج میں ڈیفرنس پڑھیں گے اور ان کی اگزامپلز پڑھیں گے اور پولینومیل کے بارے میں پڑھیں گے اور پولینومیل ڈگری انت ڈیریویٹیو انت ڈیریویٹیو کے لیے پڑھیں گے x equal to zero کے لیے پڑھیں گے اور آپ کیا کریں گے کہ اس میں تھوڑی سی ہم سریج کی بات کریں گے e کی پاور x اس کی سریج ہم ڈیفائن کر لیں گے بائی مکلورن سریج پھر اسی طرح ہی ہم سائن ایکس کی کوز ایکس کی ٹین ایکس کی پھر اسی طرح e کی پاور ٹو ایکس کی مطلب کہ بہت زیادہ سریج ہیں میں آپ کو لنک بھی بتا لیتا ہوں کہ اگر آپ نے لنک بھی چیک کرنا ہے تو یہ لنک بھی چیک کر سکتے ہیں ایس ایم یوسر صاحب کی mathematical method book ہے بی ایس سی fourth year چپٹر نمبر ون complex ٹھیک ہے نا اس میں آپ نے جا کے لنک میں دیکھ لینا ہے وہاں پہ آپ کو ساری کے ساری سیریز پروب ملیں گے وہاں پہ اور میں ایکسیس بھی بتا لیتا ہوں ایکسیس ہے 1.5 ٹھیک ہے نا ایکسیس 1.5 ہے اور ڈبل ماہتھ والے بھی یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پنجاب یونیورسٹی والے تو یہ میں نے آپ کو لنک بتا دیئے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بھیلے میں اگر بات کروں تو آپ کے پاس polynomial جو ہوتی ہے اس کی definition ہم نے پڑی تھی کہ آپ کے پاس ایک ایسا function جس کی جو variable کی power جو ہوتی ہے نا وہ positive integer ہوتی ہے zero سے start zero one two three up to zone یہاں پہ دیکھو ایکس کی power کیا ہوگی zero ہوگی اور سی نوٹ آگیا ٹھیک ہے نا تو یہ اب دیکھو اسی طرح ہی آپ نے define کیا تھا یہ میں نے پریویس سیلیکٹس میں بڑے اچھے سمجھایا تھا کہ polynomial کو کیسے define کرتے ہیں اور اس کی definition کیا ہے سمجھ لیں کہ آپ نے zero سے start ہونا ہے اور up to zone positive number ہی جانے ہیں سارے وہ آپ کی ایکس کی power ہوگی تو اس سے کہتے ہیں polynomial اور اردو میں سے کہتے ہیں کسیر رکمی کیا کہتے ہیں کسیر رکمی کسیر کا مطلب بہت زیادہ تو رکمی زیادہ رکمی کسیر رکمی اور انگریش میں کہتے ہیں polynomial اور میں اس کو یہ بھی بتا لیتا ہوں لنک کہاں پہ اس کا اس کا لنک ہے 9th کلاس میں چیپٹر نمبر 4 میں 4.1 میں اس کے بعد میں دیکھو مکلیرن پولی نومیل مکلیرن پولی نومیل کیا ہوگی یہ میں نے لاسٹ میں بھی اس کی بات کی ہو یہ ہے مکلیرن پولی نومیل اف ڈگری ایڈ ایڈ ڈیفینشیشن ایڈ ٹائم x ڈیرو پہ تو اسے میں نے لکھ دیا 1 بھی کام سے سمجھ لیں کہ یہی چیز انڈ پہ جو لکھی یہی ہم نے روایز کرنی ہے دیکھو کرنا گیا ہے جی ڈگری کیا ہے n ہے p of x n ٹائم آ جائے گا ٹھیک ہے نا n ڈگری جتنی یہ ڈگری ہوگی نا پولی نومیل کی یہاں پہ وہ آپ نے لکھنا کرنا یہاں پہ n لکھا ہوگی نا یہاں پہ 1 2 3 ٹھیک ہے f of 0 plus f of 0 first derivative into x plus f of double derivative of 0 x square by 2 factorial 3 factorial third derivative 0 پہ x cube plus up to son جہاں پہ دیکھو یہاں پہ 0 آ رہا ہے تو x equal to 0 کے لئے اس لئے یہ 0 لگایا ہے یہاں پہ تو plus f of n time derivative یہ n جو لکھا ہوئے derivative ہے اور n factorial اور x کی پاور n اس کا نام ہم نے 1 کہا دیا اس لئے ون سے یہ لنک بنا لیں گے کہ یہ بیسیکلی میں وہی بات کر رہا ہوں اس کی مکلیرن سریز جو off degree n ہے at differentiation n پہ time کیا جی n time اور x equal to 0 پہ تو یہ بھالی ڈگری ہے ٹھیک ہے نا ساملہ لگلی بات کی تو آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے یہ یاد رکھنی فکٹوریل ہوتا ہے 1 فکٹوریل always 1 کے equal ہوتا ہے 0 فکٹوریل ہوتا 0 کے equal ہوتا ہے x کی power 0 ہے 3 فکٹوریل x کی power 3 ہے 3 derivative ہے اور 0 پہ ہے پلاس up to son n derivative n فکٹوریل x کی power n ہے اس کا نام ٹھیک ہے نا لنک کے لئے of degree 1 تو degree 1 کے لئے کیا ہوگا c node plus c 1 اور x only آجائے گا یہ degree 1 کے لئے polynomial اور اسے ہم کیا کہتے ہیں linear polynomial بھی کہتے ہیں اس کے بعد دیکھو polynomial of degree 2 quadratic quadratic آگی نا تو یہ degree 2 کے لئے polynomial ہے یہ پیپر میں آ چکے ہیں quizzes آ چکے ہیں یہ یاد رکھئے گا degree 2 polynomial بیپر میں بڑی دوہ دے چکے ہے جس کی power highest power 2 ہوتی ہے degree 1 جس highest power 1 ہوتی ہے اسی طرح دیکھو میرے پاس constant polynomial تو وہاں پہ x نہیں ہوگا کوئی number آ جائے گا یہ میرے پاس constant polynomial اور یہاں کچھ پہ چاہے کچھ بھی آ جائے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نوڈ لگایا تو جب پہ تو کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے یہاں پہ کچھ بھی آ جائے اسی طرح آگے آئے آپ کے پاس مکلیرن polynomial مکلیرن polynomial اور مکلیرن سریز اے کی بات ہے ٹھیک ہے وہ میں نے پی ٹھری اینڈ پی این سمجھ لگی نا بات کی تو کس کے لیے جانا ہے فور اے کی پار ایکس کے لیے یہاں پہ اے پاور ایکس بھی آسکتی ہے ایک ایک سکتی ایک سکتی ہے سمجھ لگی نا بات کی تو یہ دیان سے دیکھنی ہے دیکھیں لیٹ کرنا ہے پہلے آپ نے فنشن کے ایک ویسے ایک پاور ایکس کو پھر آپ نے کی کرنا ہے آنکھ بند کر کے جہاں بھی ایک سکتی کرتے جانے اور ایکس کی جگہ پر مطلعہ آپ نے لگاتا جانے زیرو لگاتا جانے ٹھیک ایک سکتی تو دیکھو ف زیرو ڈیش یہاں پہ لگاؤ زیرو تو یہاں پہ جب زیرو لگے گا ایک پہ زیرو کتنا ہو جائے گا ون سمجھ لگی بات کی اسی طرح ہی لے پہ ٹھیک طرح ڈیش پہ زیرو ڈیش لگا يع زیرو ڈیش خ دیکھو ذرا now p not of x is equal to polynomial of p not constant polynomial کس کے برابر ہوگیا f of 0 is equal to 1 سمجھے بات کی نا یہ 1 آیا تھا یہ دیکھو f of 0 is equal to p not is equal to 1 ٹھیک ہے اسی طرح polynomial of degree 1 polynomial of degree 1 کس کے لئے اس کی کیا کرنا ہے جو آپ کا ایک answer ہے f of 0 پلس آگے اس کا derivative 7x آ جائے گا سمجھے بات کی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ نے degree 1 کو handle کرنا ہے ایسے دیکھو c not plus c1x تو یہ c not ہے یہ c1 ہے اور 7x آگیا ہے ٹھیک ہے نا سمجھے بات کی اس طرح آپ نے کہا کرنا ہے اس کی value آپ نے نکالی ہے 1 وہ 1 ویسی آگیا اور اس کی value آپ نے نکالی ہے first derivative add x equal to 0 پہ تو یہ 1 ہے تو 1 ویسی آگیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ دیکھو تو 1 یہ آگیا اور 7x آگیا تو یہ ویسی لکھ دیا 1 plus x تو آپ دیکھو اس کی degree کتنی ہے 1 ہے تو یہ دیکھو polynomial 1 ہے اوکے پھر دیکھو ذرا اسی طرح ہی آپ نے جب polynomial 2 کے لئے جانا ہے ٹھیک ہے نا degree 2 کے لئے جانا ہے تو کیا کرنا ہے f of 0 plus f of dash of 0x ایک 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 ایڈ ہوتا جائے گا آپ دیکھو یہ سیم یہ چیز اس میں ایڈ ہوگی یہ والی اس میں addition ہوئی اس کا scare کی x کا scare آگیا over 2 factorial اور یہ مقررین سیریز کی میں نے start پہ بتایا تھا کہ اگر 2 ہوگا تو 2 تک جانا ہے اگر 1 ہوگا تو 1 تک جانا ہے اگر constant note ہوگا تو constant 1 تک جانا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے لگا دی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اس کا answer بھی 1 آپ نے نکال لیا ہے اور اس کے بعد اس کا answer بھی آپ نے نکال لیا ہے وہ کیا نکال لیا ہے دیکھو ذرا آپ نے اس کا answer نکال لیا ہے ٹھیک ہے نا دیکھو 1 plus x x ہے 1 plus x ہے تو آپ نے کہا کیا دونوں کی value لگا دی یہاں پر لگا دی value دیکھو f of 0 کی value لگائی وہ 1 نہیں پھر اس کی value لگائی x f of x dash کی value کتنی آپ کے پاس آئی تھی وہ آپ کے پاس آتی ہے جی 1 اور 7 x آپ کا ویسے آجے گا x square آئے گا over 2 ٹھیک ہے نا تو اسے solve کرو 1 plus x x square by 2 you understand اسی طرح ہی اگر ہم دیکھیں بات کریں تو nth کے لئے بھی آپ نے اسے دھیان سے کر لینا ہے ٹھیک ہے نا nth کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے اسی اسی کے اوپر میں کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے نا اسی ہم یہاں بھی wind up کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے up to son کر کے نا تو polynomial of n of x is equal to 1 plus x plus x square over 2 factorial ٹھیک ہے نا plus up to son کر کے نا plus up to son کر کے تو دیکھو 2 آ رہا ہے 7 اس کا فکٹوریل آ رہا ہے 2 تو یہاں بھی آئے گا x کی power n over n کا فکٹوریل تو یہ اس کی nth بھی آ جائے گی سمجھ لگی بات کی یہ اس کی کیا بن گی nth اچھا جی ایک چھوٹی سی example ہے میں نے اپنے پاس سے set کی ہے set کی ہے میں نے اپنے پاس سے یہ exam میں آئی ہوئی ہے یہ paper میں آ چکی ہے ٹھیک ہے نا past paper میں آ چکی ہے تو دیکھو کرنا کیا ہے آپ نے اس example کو تھوڑا سا میں کروں گا اور ثوڑا ساپ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ example f of x equal to e 2x اس کی آپ نے پی نوٹ نکالنی ہے پی 1 نکالنی ہے پی 3 نکالنی ہے پی 2 نکالنی ہے پی n نکالنی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے 0 پوٹ کرنا ہوتا ہے وہ 0 پوٹ کریں گے تو دیکھو تو f of 0 e کی پاور 2 into 0 کتنا ہو گیا ایک بار 0 1 پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسے differentiate کرنا ہوتا ہے دیکھو اب e کی پاور 2x یہ اپنا derivative خود ہے لیکن آگے پاور کا دوبارہ لوگ 2x کا کیا آئے گا 2 تو یہاں پہ 0 لوگ آگے یہ سارا 1 ہو جائے گا پھر دوبارہ دیکھو سارا 1 ہو گیا یہ 2 کی پاور سارا 1 ہو گیا اور یہ کتنا آئے گا 1 کی پاور 0 1 تو 2 2 ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہاں آپ نے دوبارہ differentiate کرنا ہے اسی کوئی یہ پکڑ گئے پھر دوبارہ 2 آگے آئے گا تو تو 4 ہو جائے گا دیکھ لیں ذرا ایسی کیا میں نے ٹھیک ہے نا 1 کی پاور 2x آگے 2 پہلے والا ہی پڑا ہو گیا پھر آگے 2 آگیا تو یہ ہو گیا 4 1 کی پاور 2x اب 0 لگا ہو گیا پھر کیا آئے گا پھر کیا آئے گا 4 آئے گا تو دیکھو ذرا پی نوڈ جو اس کے برابر ہوتا ہم آ رہا ہے f of 0 is equal to 1 آگیا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں سے اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا polynomial degree 1 وہ کیا ہوتی ہے f of 0 plus f of first derivative 0x تو یہ اس کا answer 1 آیا تھا اس کا کتنا 2 اور یہ 7x آگیا اسی طرح ہی degree 2 کے لئے چلے ہیں degree 2 کے لئے کس فیکٹر کا ایڈیشن ہو جائے گا آپ کے پاس آپ کے پاس ایڈیشن ہوگی f of double derivative 0 x square over 2 فیکٹیوریل کی تو اس کی value کدھنی نگلی ہے f of 2- دیکھو ذرا 4 نگلی ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا آپ کے پاس یہاں پہ آئے گا 4 x square over 2 فیکٹیوریل سمجھنا کی بات کی یہ ہوگا 2 degree کے لئے 3 کے لئے آپ نے خود کرنا ہے پھر n کے لئے بھی خود بنا لینا ہے اوکے یہ آپ کے assignment ہے یہ پیپر میں آ چکی ہے اس کے بعد Taylor polynomial Taylor series Taylor polynomial ٹھیک ہے نا آگے مزید اور example کرتے ہیں ڈکنو میٹر کی example میں کرواؤں گا آپ کو sign کی ٹھیک ہے نا sign کی اور cause کی آپ نے کرنی ہے خود تو کرنا ہے Taylor polynomial یا Taylor series ٹھیک ہے نا یہ ایک چیز ہے یہ یاد رکھیے گا اب کرنا ہے آپ نے McLaren series پڑی ہے McLaren polynomial پڑی ہے جہاں پہ McLaren میں 0 آتا ہے وہاں پہ آپ نے x لگا دینا ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جہاں آپ کے پاس 0 آتا تھا وہاں پہ آپ نے a لگا دینا ہے جو اُس نے دیی ہوگی، نا x کی value جو اُس نے x کی value دیی ہوگی وہاں پہ آپ نے وہ لگا دینا ہے جو ço buy x کی value دی ہوگی یہاں پہ آپ کے PDF مینے اُس نے define id کیا ہے A کے ساتھ تو جہاں پہ آپ کو f of zero دکھائی دیتا تھا وہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے ف of a تم ملائید ہی بات کی اور جہاں پہ x دکھائی دیتا تھا یہاں پہ x دکھائی دیتا تھا وہاں پہ آپ نے کیا لگا دینا ہے x minus a x minus a سملا کی بات کی بارہ پھر بیٹ کرتا ہوں مکلیرن سیریز کے اندر جہاں پہ 0 تھا وہاں پہ آپ نے a لگانا ہے کیا لگانا ہے a لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جہاں پہ x تھا وہاں پہ آپ نے لگانا ہے x minus a تو وہ آپ کے پاس تیلر سیریز بن جائے گی ٹھیک ہے نا وہ درزی والی نہیں ٹیلر سیریز یہ میتھمیٹیشن تھا ٹھیک ہے نا تو ایف آف اے پلاس ایف آف اے ڈیش ایکس منس اے سیم اب چیک کر دیکھ رہی جئے گا سیم ٹیلر سیریز وہی ہوگی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زیرو کے جگہ پہےے لگا لیں اور ایکس جگہ پہےے ایکس منس اے لگا لیں ٹھیک ہے نا تو یہ ٹیلر سیریز ہے یہ ہم کل ٹو میں سے تھوڑا آگے جائے تفصیل ہم بڑھیں گے یہاں پہ آپ کا کوئی اس نے فائیف لیکچر میں کوئی اس کا جو نا یوز یا اگزیمبل نہیں کروائی ٹھیک ہے نا تو ویسے بھی میں بتا لیتا ہوں اس کا لنک پڑا ہوا ہے سینگڈیر کی بک ہے دوسرا چپٹر ہے اس کا ٹو پینٹ فائیو ہے ٹھیک ہے نا اس میں یہ جو نا اس کا ٹیلر سیریز کے پروپ پڑے ہوئے ہیں وہ میں تھوڑا سا یاد کروا بھی دیتا ہوں جنہوں نے ایف ایسی کی ہے ٹو کی پاور ایکس پلاس ایچ کچھ اس طرح کا جو کوئیسن تھا نا وہ ہم ٹیلر سیریز کے ساتھ کرتے تھے کس کے ساتھ کرتے تھے ٹیلر سیریز کے ساتھ تو یہ انشاءاللہ ٹو میں جاگے تھوڑا سا اسے ہم بریفلی پڑھیں گے ٹیلر سیریز کو اور ٹیلر پولینومیل کو فیلال آپ کو مکلیرن سیریز کا کنسپٹ ہونا چاہیے کلیئر لیکچر نمبر فورٹی فائیف میں دھیان سے کر لیجئے گا جی آگے اگر ہم بات کریں اگزیمپل کی تو آپ کے پاس ہے فائنڈ مکلیرن سیریز فور ای کی پار ایکس اور بی کی پار سائن ایکس ہے سمجھے گی نا بات کی تو ای کی پار ایکس کی مکلیرن سیریز ہم نے آپ روڑی دسکس کر لی ہے ٹھیک ہے نا کیسے کی تھی آپ کو بتا ہی نا یہ والی ساری اس میں صرف ایک چیز آئیے کومن وہ یہ تو لاس والا جو فیکٹر تھا ہمارا وہ یہ بنا تھا کہ ایکس کی پار این اور این فکٹوریل تھا اسے آپ نے باؤنڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے نا باؤن کر کے آپ نے ایک لیمٹ فکس کر دی نہیں کیسے اکلو زیرو سے لے کر انفینٹی تک اس سم فور میں لکھ دینا ہے اور یہ ہم نے آرڈی پروف کیا تھا ٹھیک ہے نا سمجھا رہی بات کی تو یہ کیا ہو گیا آپ کے پاس ہے سم فور میں بھی سیریز بنا دی گئی ہے ٹھیک ہے ای کی پار ایکس کی اوکے دیان سے یہ آرڈی ہم نے سولف کر لیا پیچھے صرف کیسے اکلو زیرو سے لے کر انفینٹی اور ایکس کی پار یہاں پہ دیکھو نا ن ہے تو یہاں پہ ک آگیا یہاں پہ ن فکٹوری یہاں پہ کٹوریچگا جا ہے یہ اس کی سم فوم بھی لکھ ết ہے یہ پو 이�ăngوس نے پہلے کی تھی ٹھیک کہ سب سے پہلی اگسمل کی تھی ہم نے پھر ایکس Isись uk بھی آپ نے پہلے得 کار لیا پھر آپ نے کہا کرنا is کا xayım num resources ہم نے پہلے کیا تھیں ٹھیک ہے نا سب سے پہلی example کیوں کی ہم نے اکے پھر آپ کے بعد sine x اس کی بھی آپ نے پہلے journal لکھال لی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا nth sum root بھی لکھنے ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھو ذرا let f of x equal to sine x at x equal to 0 لگاؤ تو پہلے 0 لگایا یہ آگیا آپ کے بعد 0 sine 00 ہوتا ہے نا calculator پہ کر کے دیکھنا پھر آپ نے کیا کرنا ہے sine ڈرین کن کرود لینا ہے فنکشن کا وہ آئے گا کوز 0 کیا ہوتا ہے 1 پھر اپنے دوبارہ ڈیروڈیوڈ ایڈیوڈ ایسی کوز تو بھائی گا پھر کوز کا ہوتا ہوتا ہے تو منس حن پھر زیروں لگا ہوگے تو سین 00 پھر آپ کیا کروکے تریپل ڈیروڈ ریوڈ لوگ ہے تریپل ڈیروڈ کیا گا پھر دیکھو دارا ڈبل کیا تھا f of x ہوتا ہے وہ is equal to f of zero plus f of first derivative zero کے لئے ساتھ x آجاتا ہے double derivative x is square over two factorial آجاتا ہے triple derivative x cube آجاتا ہے over three factorial plus up to son f of zero n derivative x کی power n over n factorial آجاتا ہے putting values کر دی نی ہے اوکے تو کرنا گیا ہے سب سے بہلے f of x کس کے برابر ہم نے لیٹ گیا تھا sin x کے sin x آگا ٹھیک ہے نا پھر آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے f of zero کی وجہ نہیں ہے f of zero کی وجہ نہیں تھی zero پھر آپ نے لگانی ہے g f of first derivative of zero کے لئے تو وہ one ہے تو one آگیا ساتھ x ویسے ہی آتا ہے ٹھیک ہے نا یہ والا پھر x square بھی ویسے آگیا two factorial بھی ویسے آگیا اور یہاں پہ double derivative value دیکھ لو وہ zero ہے ٹھیک ہے نا double derivative کی تو zero آگی triple کی کیا triple کی minus one ہے تو وہ دیکھو ذرا یہ دیان سے minus one x کی power 3 over 3 factorial plus up to son دیکھنے والی بات ہے یہ zero ہو zero یہ بھی zero ہو گیا zero مطلب کہ جو even power x کی وہ zero ہو رہی ہے تو یہ بھی zero ہو گیا even والے بھی zero ہو گئے یہ بھی zero ہو گیا اور یہاں سے بچا صرف x وہ یہ آگیا یہاں سے کتنا بچا بلاس minus minus x کا cube over 3 factorial تو وہ یہ آگیا ٹھیک ہے نا سمجھ نہیں بات کی میں نے سارا solve کر کے یہ لکھا x minus x cube over 3 factorial plus up to son اب ایک چیز دیکھنے والی ہے دیکھنے والی یہ ہے کہ پہلے پلاس آتا ہے ٹھیک نا پہلے پلاس آتا ہے اور اوپر اس کی power one x کی over one factorial ہے پھر بعد minus آتا ہے پھر اس کی power کتنی ہے آپ کے سامنے آپ کے پاس سامنے power ہے جی 3 اور over 3 factorial آتا ہے پلاس up to son ہے اب اس کے ہم بناتے ہیں انت ٹھیک ہے نا سیریز انت سیریز کیسے آپ نے انت ٹرم کیسے آپ نے find out کرنی ہے کہ میں bound کر کے وہ ہم بتاتے ہیں پھر اچھا جی آپ دیکھیں ذرا باس سنیں میری کرنا گیا ہے x کی یہاں پہ 5 ہے یہاں پہ 7 ہے اور یہ بعد میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا جنرل ٹرم تو دیکھو یہاں پہ 1 فکٹوریل انرسٹوٹ پڑا ہوگا 3 پڑا تو 3 فکٹوریل ایک بات تو پکی ہوگی نا کنفرم کہ جتنی آپ نے پاور لینی ہے نا اوپر اتنا ہی آپ نے نیچے فکٹوریل لینے تو اب آپ نے کا کرنا ہے پلاس یہاں پہ پلاس آ رہا ہے جب 1 ہوتا ہے x کی پاور 1 ہوتی ہے تو یہاں پہ پلاس آ رہا ہے جب 3 ہوتی ہے مائنس آ رہا ہے جب 5 ہوتی ہے پلاس آ رہا ہے یہ پلاس مائنس کو بھی آپ نے کور کرنا ہے تو مائنس 1 کی پاور آپ کو n لینی پڑے گی اور n کو ویری ایٹ کروانا پڑے گا 0 1 2 3 کیوں کیسے دیکھو ذرا اگر مائنس 1 کی پاور 0 ہے تو 1 آ گیا یہ آ گیا 7x ویسی آ گیا اب یہاں پہ دیکھو اگر مائنس 1 کی پاور آپ 1 لیتے ہو تو مائنس 1 آئے گا فرمول کے اندر تو پلاس لکھا ہوتا ہے پلاس مائنس مائنس یہ مائنس کور ہوگی ٹھیک ہے نا اب دیکھو یہاں پہ پلاس کو کور کرنا ہے تو پلاس رہنا چاہیے کیسے آئے گا پلاس فرمول کا پلاس تو ادھر لگا ہوگا بہلے ہی اب مائنس 1 کی پاور 2 آ جائے گی مائنس 1 کی پاور کیا آ جائے گی 2 تو آپ کے پاس کتنا آنسر آئے گا یہاں پہ پلاس کا وان آ جائے گا تو آپ کی جو n کی ویری ایشن ہے نا وہ 0 سے اپ ٹو سون ہے اوکے اب یہ بتائیں کہ نیچے بٹے کی نیچے فکٹوریل جو آ رہا ہے وہ اوڈ آ رہا ہے اور پاور جو ہے اوڈ آ رہی ہے یا ایون آ رہی ہے اوڈ آ رہی ہے دیکھو پاور 1 3 5 7 یہ نمبر اوڈ ہوتے ہیں فکٹوریل بھی سیم یہی آئیں گے 1 فکٹوریل 3 فکٹوریل 5 فکٹوریل 7 فکٹوریل تو اٹمین ایک بات یاد رکھئے گا اور نمبر کو جنرل ٹرم میں پڑا کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ایسے دیکھو درہ 2n پلاس 1 کی فارم میں 2n پلاس 1 کی فارم میں کیونکہ n آپ 0 لگا گے دیکھو کیا آتا ہے دیکھو 200 پلاس 1 کتنا آ گیا 1 سمیناری بات کی 2 لگا گے دیکھو 2 لگا گے 2 اکم 2 اور 3 یہ 3 آ گیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اوڈ نمبر کو کیسے ڈیفائن کرو گے 2n پلاس 1 کی فارم میں اور ایون بھی میں بتا دیتا ہوں ایون کرو گے آپ 2n کی فارم میں یہ دیکھو 0 لگا گے دیکھو یہاں پہ 0 آ گیا سب سے چھوٹا نمبر آپ کے پاس ایون 2 ہوگا ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد آپ 1 لگا گے دیکھو 2 آ گیا پھر آپ یہاں پہ لگا گے دیکھو 2 کتنا آئے گا 4 پھر آپ لگا گے دیکھو یہاں پہ 3 کتنا آئے گا 6 سمیناری بات کی اس کا مطلب ہے یہ ایون کے لیے یوز کریں گے اور یہ یوز کریں گے ہم اوڈ کے لیے اوکے سمیناری بات کی یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں تو یہاں پہ دیکھو مائنس وان کو کور کر لیا پھر فکٹوری آپ پاور کو بھی آپ نے کور کر لیا ایکس کی پاور ٹو این پلاس وان اوڈ آ رہی ہے اور وہ ہی آپ نے سیم نیچے لگی دینا فکٹوریل کی فارم میں اوکے سمیلا گی نا بات کی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اٹمین آپ نے کیا کرنا ہے زیرو سے کے زیرو سے لے کر انفینٹی دا کرو آگے تو مائنس وان کی پاور کے لگانی ہے یہ لاسے میں نے سارا دیکھا یہاں سے ہی تو مائنس وان کی پاور کے جہاں پہ ان میں وہاں پہ ٹو کے پلاس وان اور نیچے ٹو کے پلاس وان اور یہ سائن سائن کی سیریز ہے نا سائن ایکس اس کے برابر آگیا جو جو یہ والی ساری سیریز یہ میں نے ویسے لکھ دی ہے سمیلا گی بات کی اس طرح آپ نے اسے ڈیفائن کرنا ہے سائن کی سیریز کو اور کوز کی سیریز آپ نے خود دیفائن کرنی ہے فور سیلف آپ کے لیے تو یہ آپ نے خود کرنی ہے لیکن میں تھوڑا بتا دیتا ہوں انٹر دے دیتا ہوں یہ میں نے نا لنک کے دیکھا ہے وان پائنٹ فائف کا ٹھیک ہے نا ایسے ہم یوسف صاحب کی میتھومیٹیکل میتھڈ میں تو وہاں سے میں نے یہ لی ہے یہ آپ کے لیے یہ پیپر میں آ چکی ہے یہ یاد رکھیے گا تو کے لیے زیرو سے لے کے انفینٹی مائنس وان کی پاور این ایکس کی پاور ٹو کے اور ٹو کے فکٹوریل مطلب کہ یہاں پہ اب ایڈجسٹمنٹ ٹو این کی ہوگی ایون نمبر کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی ہے یہ یاد رکھیے گا یہ دیان سے آپ کی آسائنیمنٹ دیان سے کیجئے گا ٹھیک ہے نا ہمبلی ریکویسٹ ہے ہمبلی ریکویسٹ ہے آج یہ سیریز ختم ہوگئی آج یہ سیریز ختم ہوگئی تو جس طرح میں نے میند کے ساتھ کام کیا ہے نا آپ کے لیے لگن کے ساتھ کام کیا ہے پلیز میر بانی کر کے اسی طرح ہی آپ نے جب تک بھی آپ نے مطلب کے وی او سے سٹڈی کرنی ہے لازمی ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے بچوں کو ریکومنڈ کرنا ہے ہمارا چینل ہمارا لینک ٹھیک ہے اور ہمارا ریفرنس ٹھیک ہے لازمی ورس اپ گروپس فیس بو گروپس ہر جگہ پہ ہمارے لینک کو شیئر کریں لازمی طور پہ آپ کی سپورٹ کی بڑی زیادہ ضرورت ہے آج میں بڑا اکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آج میرے جو ہے نا مطلب کے نوے لیکچر جو ہے نا نوے لیکچر مطلب کے ٹو پلی لیسٹ آپ کی ایم ٹی ایچ ایچ اون ڈی رو ون اور ایس ٹی ای ایس ٹی رو ون الحمدللہ جو ہے نا وہ میں نے کمپلیٹ کر لی ہیں بہت ہی مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے یہ جو ہے نا مطلب کے کہہ لوکے ایک ٹارگر تھا وہ میں میں نے چیف کر لیا انشاءاللہ آگے انشاءاللہ نیو سیریز سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ جلد سٹارٹ ہو جائے گی وہ بھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کے لیے اتنی زیادہ محنت کی ہے آپ نے صرف شیئر ہی کرنا ہے شیئر کرنے میں صرف دو سینگنٹ بھی نہیں لگتے شیئر کر کے آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو لیکچرز ہیں بھائی بڑے اچھے لیکچرز دے رہے ہیں تو آپ نے ہمارے لیکچرز کو لازمی ریکمنٹ کرنا ہے اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اور جاتے جاتے ایک اور بات موٹیویشنل یہ بات ہے ٹھیک ہے نا موٹیویٹ کروں گا آپ کو کہ آپ نہ اپنے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے نا وہ گھنڈا گڑیں تلاش کیا گڑیں کہ آپ نے دنیا میں جنم لیا ہے تو کس لیے لیا ہے دیکھیں میں اگر مر بھی جاؤں گا میں مر بھی جاتا ہوں تو ہزاروں سال بعد بھی یہ لیکچرز سنے جائیں گے یہ لیکچرز سنے جائیں گے ٹھیک ہے نا سمجھے لگے بات کی تو مجھے تو فیل یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں جو میرے ذمہ کام اللہ تعالی نے دیا ہے وہ میں کر رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بھی میرے ساتھ کمپنی کی طرح چلنا ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں سب سے جو مین مقصد جو ہوتا ہے نا دنیا میں آنے کا وہ انسان کا وہ خود کی پہچان ہے کہ میں کیوں آیا ہوں سمجھے لگے بات کی جب اسے پتاؤ جbai جاتا ہے نا میں کیوں آیا ہوں آپ دیکھیں ایک موبائل ہے یہ میرے پاس موبائل ہے اپو ایک تیس ہے میرے پاس ٹھرٹی ون جس کے ساتھ ہمیں رکوڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ موبائل کے اندر کتنے زیادہ فنکشنز ہیں کتنے زیادہ فنکشنز ہیں مجھے یہ بتائیں کہ انسان کے اندر کتنے زیادہ فنکشنز ہیں پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کر دی ہے کس کے اندر پیدا کر دی ہے انسان کے اندر تو لیکن آپ ایک تھوڑا سا اچھا موبائل لے لیتے ہیں آپ لوگوں کو طریفیں کر کے بتاتے ہیں یار میرے پاس اتنا اچھا موبائل ہے یہ وہ تھوڑی سی اچھی کوئی چیز لے لیتے ہیں بائیک لے لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یار اس کے گیر بڑے زبدز جلتے ہیں کار لیتے ہیں تو آپ طریفیں کرتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ انسان اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک مطلب کہہ لیں کہ نمونہ بنا دیا کہ جس کے اندر ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا اور وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور ایون یہاں تاکہ دیکھو فریستے تھے ان کی عبادت کرنے کے لیے کافی لیکن پھر بھی انسان بنایا اور یہاں تاکہ اپنا نیب بنایا اپنا نیب بنا گئے بھی جا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پہچان کریں اپنی پہچان کریں آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں آپ بڑا کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں دیکھیں جیسے دیکھو مجھے پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا مجھے پوری دنیا میں لوگ سنیں گے میں ایک پور فیملی سے بلونگ کرنے والا انسان جٹ فیملی سے بلونگ کرنے والا انسان مطلب بیک ورڈ ایریا میرا لیکن پھر بھی میں نے کبھی مطلب یہ میں نے کنسیپٹ سوچا نہیں تھا کہ میں مطلب کے لیکچز دوں گا ویو کے اب بہت زیادہ لوگوں کے کمنڈ یہ بھی آتے ہیں کہ سارا ویو کی جو افیشل سائیڈ ہے نا اس کی جگہ میں آپ کے لیکچز ہونے چاہیے نہیں جہاں اللہ نے رکھا ہے بہت بہتر رکھا ہے تو بس دعاوں میں یاد رکھئے گا ہر وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی آپ مدد مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا بہتر مدد کرنے والا ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے بھائی کو تنصیر احمد کو اور لازمی جو انا میں سپورٹ کریں ہاکے اللہ حافظ